کسی کی ویژن کم ہے یا ان کو گلاسز لگے ہوئے اور ان کے ماں باپ چاہتے ہیں کہ ان کا آئے ویژن بہت اچھا ہو جائے یا اللہ کے حکم سے گلاسز ہی ہٹ جائیں تو آپ گھر میں کیا کر سکتے ہیں آپ نے 150 گرام بیدام لینا ہے اس کے بعد آپ نے 25 گرام سونف لینا ہے اس کے بعد آپ نے 10 گرام سوکا دھنی آپ کے گھر میں ہوتا ہے 10 گرام کالی مرچ آپ کا گھر دیئے اس کے بعد پھر آپ نے زیرہ لینا ہے یہ بھی 10 گرام لینا ہے حضب زائقہ چینی لینی ہے اب یہ سب تمام گھر کریں گھر کے کچن کی چیزیں ہیں ان سب کو مکس کر کے آدھی چمچی صبح شام بڑے بچے چھوٹے سب کھا سکتے ہیں ہر چار ماہ کے بعد گلاسز چینج ہونا شروع ہو جائیں گے یعنی کہ آپ کے نمبر جو ہے آئی ویژن بہتر ہونے لگتا ہے تو آپ کے گلاسز چینج ہونے لگتے ہیں تو یہ بہت اچھی ریسپ یہ ہے کتنا پھاک ہے اس کو کتنا کھائے وہ بتا رہا ہے ہاف ٹیسپون سبا شام ہاف ٹیسپون اچھا پھر گرمی ہے آج کل تھوڑا سامنے دیکھا ہے کہ چاہے وہ بندے بہار جو موٹر سیکل پر ہیں یا کھواتین کچن میں کام کر رہی ہیں یا جن کا دھوب میں کام ہے اب تو کھواتین بھی موٹر سیکل پر دکھائی دیتی ہیں اور مرک کچن میں یہ آپ گھر میں بنا کے بنا کے دو تین دن آپ رکھ سکتے ہیں یہ ایک ایسی ریسپی جو آپ اس کو کلیزنگ کہلیں اس کو گلو اسکن کہلیں فریشنس کے لیے کہلیں وہ جو مٹی اور پسینہ جو آپ کے اسکن نے اٹھا لیا ہے اس کو بالکل نکال کر آپ کی اسکن کو فریش کر دیتا ہے اس کے لیے آپ نے کرنا صرف اتنا ہے کہ تین ٹیبل سپون آپ نے ٹیمیٹو کا پیس لینا ہے یہ بھی آپ کے کچن میں موجود ہے دودھ آپ کے گھر میں آتا ہے اس کو بوائل کرنے سے پہلے کچھا دودھ آپ اس میں تین ٹیبل سپون یہ اٹھ کر دیں اور روز وارٹر امومن گھر میں ہوتا ہے اس کے بھی آپ ایک ٹیبل سپون اٹھ کر کے اب اس کا پیس بنا لیں اس پیس کو آپ فریش میں تین دن تک رکھ سکتے ہیں روزانہ آپ جب بھی باہر سے آرہے ہیں کچن سے آپ فری ہو چکے ہیں تو اپنی سکن پر اس کا مساج کریں اچھا یہ اس کی جو کنسسٹنسی ہے مجھے تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیے گا یہ کہیں ایسا تو نہیں ہوں گا دو دن کے بعد میں بلکل ڈرائی ڈرائی سا ہو جائے نہیں اچھا کیونکہ اس میں اسی بنا رہے گا اسی بنا رہے گا اور سپوسکر ہوگر ہوتا ہے تو آپ اس میں تھوڑا سا روز وارٹر ایڈ کر سکتے ہیں تو یہ دو تین دن کے لئے بنا کر رکھ سکتے ہیں لیکن اس کے ریزلٹ بہت اچھے ہیں اور سمپل ہے تمیٹو، ملک، روز وارٹر کچھ دودھ اچھا دوسرا آج کل دیکھیں کہ چاہے وہ بچے ہیں چاہے بڑے ہیں ان کے پتھوں میں مسل میں بڑا درد رہتا ہے مسکرہ سپام ٹھیک ہے وہ بچارہ ٹیویلٹ لے رہا ہے وہ ڈاکٹروں کے پاس دوائیاں لے رہا ہے اچھا اس کی ایج کوئی بھی ہے پندرہ سال کا بچہ ہے یا پچیس کا یا پچاس کا ہے تو یہ عام ہوتا جا رہا ہے بکوز ہمارا وہ کھانے پینے کا اسٹائل وی آف لائی وہ اس طرح نہیں رہا تو جو جو ہے وہ سنت میں بھی ہے تلبینہ کے طور پر آپ جانتے ہیں سولہ حدیث ہیں اچھا اس میں ہم نے کیا کیا ہے کہ دو گلاس پانی کے اندر ہم نے دو ٹیبل سپون جو کا آٹا اس میں ڈال کر ڈال کر ساری رات رکھنا ہے اچھا ساری رات رکھنے کے بعد صبح آپ اس کو بوائل کریں گے جب یہ دو گلاس ایک گلاس رہ جائیں تو آپ کا ایک گلاس جو پانی کا ہے جب پینے کے لائک ہو جائے آپ اس کو اس طرح روم ٹمپریچر پہ آنے دیں اس کے بعد آپ نے اس میں ڈالنا ہے ڈالسی جیسے فلیک سیڈ بھی کہتے ہیں ایک ٹیبل سپون آپ نے اس میں ڈالنا ہے آپ دس مندانہ دن اس کو پلائیں ڈاکٹر کی بھی ضرورت نہیں ہے ڈاکٹر عیسیٰ کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ وہ مسلز اور آپ کے جو ہے زبردہ یہ بڑی سمپل چیزیں ہیں جو ہماری نانیاں کرتی نہیں لیکن اب وہ گھر میں بزرک نہیں رہے بوڑے موجود ہیں لیکن بزرک نہیں رہے اچھا بالوں کا بڑا ایشو ہے لوگوں کا کہ جی لمبے ہو جائیں گھنے ہو جائیں بہت ساری چیزیں کر چکے ہوتے ہیں لوگ اور عموماً کچھ چیزیں ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ لوگوں کو جب ہم یہاں بنا رہے ہیں تو ہم آپ کے بال نہیں دیکھ رہے ہیں تو ایسی چیز جس سے آپ کو فائدہ نہ ہو تو نقصان نہیں ہو تو اس لئے یہ چیزیں آپ گھر میں ضرور ٹرائر کریں اس کا کوئی آپ کو نقصان نہیں اگر آپ نے لمبے بال کرنے ہیں تو آلو کچھن میں آپ کے موجود ہیں ایک ادد آلو لے لیں اس کا پیز بنا لیں ٹھیک ہے جی؟ اس کے اندر پیاز بھی آپ کے گھر میں موجود ہیں اب مجھے کیوں صبح صبح چاٹ یاد دیکھیں میں آپ کو بنا کیا کہ دیا رہا ہوں تمارٹر بھی رکھا ہوا ہے آلو کچھن میں پیاز کچھن میں دہی آپ کے گھر میں آپ نے اس میں دہی ایڈ کرنا ہے یقین جانے ہیں چھوڑ لے رہے کے ایڈ کرتے ہیں چھاٹ سالہ ڈالتے ہیں کیونکہ یہ آدھا کھنٹہ لگا کر رکھنا ہوتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ اچانک کوئی پروگرام ہو گیا ہے تو آپ تھوڑا دہ مسالہ ڈال کے اس کو کھا لیں آدھا کھا لیں آدھا کھا لیں آدھا لگا لیں پیٹ پوجا بھی ہو گیا تو ہم نے اس میں ایک آلو چھوڑا سا اس کا پیز بنایا تھا ایک آدھا پیاز لیا اس کا پیز بنایا تھا ہم نے دہی اس میں ایڈ کیا ہے اس کا پیز بنا کر بالوں کی روٹس میں لگائیں جیسے مہندی لگائی جاتی ہے اور ایک گھنٹہ اس کو رکھیں اس کے بعد آپ اس کو واش کر لیں ہیر گروتھ کے لیے وہ جو ری فلنگ ہوتی ہے بال کہیں کہیں سے کم آتے ہیں تو اس کو یہ ری فل کرتا ہے یعنی کہ نیو بال نکالنے میں یہ بڑی مدد کرتا ہے وہ جو جگہ جگہ سے اس کا دکھائی دینے لگتا ہے بال اتنے زیادہ اتر جاتے ہیں اس پرابلم کی بات کر رہے ہیں سمجھ گئی اب میں دوسرا مسئلہ ہے بہت بڑا آج کل ویڈ ڈوس کرنے کا یہ تو خیر ہے کیا کہہ دیا آپ نے خاص طور پر خاص طور پر یہ ہوتا ہے کہ وہ بیلی اور تھائی اور یہ کم نہیں ہوتے ہیں تو آپ نے کرنا یہ کہ لسن جو آپ کے گھر میں موجود ہے چھے عدد دانے لسن کے لے لیں چھے عدد دانے لسن کے لینے کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس کا جو ہنی ہے پیور ہونا چاہیے دو ٹیبل سپون ہنی لے لیں دیکھیں یہ میں آپ کو کچھن سے باہر نہیں نکال لہا ہوں ہم کس سے زیادر نکلیں گے ہی نہیں اتنا بچھ ہوگا تو اچھا اس میں آپ نے ہنی ایڈ کیا اس کے بعد اس میں آپ چھٹکی بھر جو ہے کالا کالی مرچ چھٹکی بھر چھٹکی بھر تین چیزیں ہیں اس کا پیس بنائیں اس کا پیس آپ نے انٹیک کر کے اوپر سے نیم گرم پانی ایک گلاس آدھا گلاس جتنا پی سکتے ہیں یہ شورٹ ہی دے رہا ہوں اگر آپ اس کو ریگولر کر رہے ہیں کسی بھی چیز سے اگر کم نہیں ہو تو اس سے کم ہو جائے گا اس سے ضرورت جائے گا دو سے تین کلو آپ کا وزن بھی نیچے آئے گا دو سے تین کلو کتنے دن میں پندرہ دن دو سے پیال کرنے کا فرمورہ بتایا نا کوئی اچھا اوکے یہ جو ہے جس کو ہم کہیں کہ فرزیئر یا عام لفظوں میں کہ میرے بال بم پھٹے اور جھاڑو والے ہیں یہ جھاڑو میں نے کہایا تھا آپ کو میں یہ شورٹ ہی کرا رہا ہوں کہ آپ کو پالر جا کر یہ اتنی پندرہ بیس آدار کا خرچہ نہیں کرنا دو سے تین مہینے لگیں گے لیکن آپ کو مزا آ جائے گا بال جھاڑو والے بھی اس طرح سلکی ہو جائیں گے بلکل اور اس میں کرنا بھی کچھ نہیں آپ کو آپ نے لینا ہے دودھ اتنا دودھ جو ایک پیالے کے قریب کیونکہ اسپری آپ کے گھر میں جو امٹی ہو اس کے سائز کے حساب سے کچھے دودھ کے اندر آپ نے ایک لیمن نچوڑنا ہے پھٹ جائے گا چیز بن جائے گا یہ ہی کرنا ہے اچھا پھٹے والے بالوں کو سیدھا کرنا ہے اچھا اچھا اس میں آپ نے لیمو نچوڑنے کے بعد ایک اسپری میں ڈالنا ہے اور اس اسپری کو لے کر آپ بالوں کے اوپر لگاتے جائیں ساتھ میں کنگا کرتے جائیں بال آپ اسٹریٹ کرتے جائیں جتنا زیادہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں جتنے بال گلے ہو سکتے ہیں بلکل جب اسٹریٹ کر لیں تو اس کو ٹونٹی منٹ کے لیے چھوڑ دیں ہفتے میں تین اپلیکشن کریں ایک مہینے کے بعد آپ کو لگے گا کہ آپ نے واقعی پندرہ بیس ہزار روے کا کوئی ٹریٹمنٹ کر آیا ہے شیمپو کریں اس کے بعد میں ہاں کر سکتے ہیں بلکل کر سکتے ہیں